اسلام علیکم دوستہ کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گا اور بلکل خیر و حافیت سے ہوں گے بلکم کہتا ہوں آپ کو خوبہ پیٹسی بھی چلے گی ویڈیو میں تو دوستو آج ہمارے ماسٹر کیج میں فائنلی بٹس کی ویڈیو آنے والی ہے آج میں بٹس کے بارے ہیں ویڈیو بنانے والا اور ما شاء اللہ سے ہمارے ماسٹر کیج کا دروازہ کھل گئے اور آج ہمارے ماسٹر کیج کا دوسرا دن ہے اور میں اس میں ابھی داخل ہوں ماسٹر کیج میں مریوں کو ریلیز کرنے والے یعنی کہ یہاں پر میں اپنی ساری مریوں چھوڑنے والے جیسے پہلے میں نے بتایا تھا کہ اس طرف جو کیج بنے ہوئے یہ سارے ہی سب میں ختم کروں گا سکتا ہے کہ پرندے سارے ایک طرف آجیں اس سے پہلے کل میں نے فنچے سے کچھ پٹھے الگ کیے تھے اور یہاں پر فنچے سے پٹھے یہ کیا ہے یہ کیا ہوا اللہ توبہ یہاں تو کافی سارے پٹھے تھے اور ایک یہ میرا پڑا ہے اور ایک جو ہے زخمی ہے میرے کو کمی لگ رہا ہے کہ ایک دفعہ دوبارہ سے کسی چھوڑے نے عملہ کیا ہے پورے چھت کی صفائی کر دی تھی جبکہ چھوڑے سارے ختم کر دی تھے مگر پھر بھی کچھ تو ایسا ہے جس ویسے یہ فنچ اتنی زخمی ہے اور میں نے تقریباً دس پیس پٹھوں کے الگ کیے تھے اور یہاں پر صرف اور صرف میرے پاس ابھی دو پٹھے باقی ہیں یعنی کہ آٹھ ہنچز غائب ہو گئی ہیں کیا چیز ہو سکتی یہاں پر یہاں تو ایسا کچھ بھی نظر نہیں آرہی جبکہ کھلی کوئی جگہ یہ جگہ تھوڑی سی کھلی ہوئی ہے اور یہی سے کچھ چیز آئی ہوگی میرے کو ایسا ہی شک جاتا ہے کیونکہ باقی تو میں نے پورا ماسٹر کے بند پیک کیا ہوئی صرف یہ جگہ تھوڑی کھلی تھی اور یہ میں سوچ رہا تھا کہ آج میں اس کو پیک کروں گا اور مجھے لگ رہے کہ یہاں پر چو آیا ہے یہ مجھے ایسا لگتا ہے اور یہ تو بہت زیادہ غلط ہو ڈکس لیا تھا یا میں ڈکس 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 اس کیجے میں نے ڈک رکھی تھی اس کیجے میں نے ڈک رکھی ہو تھی کہاں جا سکتی میری ڈکس میں سوچ تھا آج آپ لوگوں کو ڈکس سے ملواؤں گا اور میں کچھ ڈکس کے بچے لیا تھا ڈکس کہاں جا سکتی ہیں اوہ مائی گاڈ یہ کیا ہے شیٹ 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 دونوں بتخیں گئی مطلب تین تھی میرے پاس اور یہ کیا اللہ 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 یہ کیا صورتحال ہو گئی دوسری یہاں پر ہے ایک اور بتخ تھی میری مطلب وہ بھی گئی ہوگی یقیناں گئی کہاں جا سکتی ہے یہاں پر میں میں نے ساری مٹھیاں وغیرہ رکھی تھی یار یہاں کی صفائی کرنا باقی تھی اور مجھے لگتا ایسا یہ کہ یہاں پر یہ تو اس جگہ سے چوہ ہی ہو سکتا ہے اور تو کچھ نہیں ہو شیٹ ان دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر کیا صورتحال ہے شیٹ 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 کو بہت سکتا ہے اور میں نے سوچا تھا کہ میں آپ لوگ کو جب ماسٹر کےج بننے کے بعد ویڈیوز دکھاؤں گا آپ دیکھ رہے ہیں ان کا کیا صعیز ہو گیا کچھ بڑی بڑی ہو گئی تھی یہ دوستو بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے میرے کو فنچے سے زیادہ جو ہے نا دف کا دکھ ہے اور موسٹر کیج اتنا کرنے کا کیا فائدہ ہوا کہ پھر بھی اتنا زیادہ نقصان ہو گیا دکس سے میری ایک الگ سے محبت تھی اور دکس سے میں جو ہے نا بہت زیادہ کلوز ہو ویسی بھی دکس جو ہے میرے کو بہت اچھی لگتی ہیں اور بہت زیادہ دل سے جو ہے نا خوص ہو رہا ہے موسٹر کیج میں اتنا خرچہ کی اتنا کچھ کرنے کا پھر کیا فائدہ ہوا اگر اتنا بڑا لاؤس ہو گئی موسٹر کیج میں اتنا بڑا لاؤس ہو گئی اور تین جو دکس تھی وہ بھی گئی میں صحیح تھا آج دیکھ سے اور مڑکیوں کی اوپر ویڈیو بناوں آپ لوگ کے لیے لیکن یہاں پر جو ہے نا کہ بہت زیادہ کچھ سمجھ نہیں آری مجھے کیا آپ میں کر سکتا ہوں آپ کے سامنے دکس کے آپ لوگ یہ دیکھیں کیا سائز ہوگا تھا بلکل میں چھوڑی چھوڑی لیا تھا اور کتنی بے دردی سے اس کو جو ہے میں مارا ہے انہیں ابھی میں چیک کرتا ہوں کیا چیز ہے یہ آلی جگہ آج مکمل صاف کرتا ہوں بس تھوڑی سی غلطی ہوگی میرے سے یہ تھوڑا سا جو میری سستی تھی سستی تو نہیں تھی بہرحال کیوں کہ میں پوری کوش کرتا تھا کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ جائے لیکن تھوڑی سی میرے سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے بغیر سوچے جو ہے نا ڈکس اور فنچس کو نکال دیا جنی فنچ کے پتھے میں نے یہی رکھ دیا اور ڈکس کو میں نے کھول دیا تھا رات کو میں یہ سوڑی سے میں نے گئے ماسٹر کے جائے ابھی کیا چیز آئے گی یہاں پر مگر بہت زیادہ جو ہے نا یہ خلط کام ہوگے بہت نقصان والا کام ہوگے اور میرے کو ابھی بلکل جو سمجھ نہیں آری بالا اللہ میں جگہ کو صاف کروں گا پہلے کچھ بھی ہو جائے صاف کر کے چھوڑوں گا مجھے اس جگہ پر شک ہے اور وہ جگہ جو میں نے آپ لوگ دکھائی دروازے کے نیچے سے تو ان دونوں جگہوں کو آج میں کیلئر کروں گا اس کو میں سیمٹ ڈال کے پیک کروں گا کچھ بھی ہو جائے اور اس جگہ کو میں جو ہے بھی صاف ستھرہ کرنے والا ہوں اور پھر پر چلے گا ہمیں کیا چیز ہو سکتی آج پورا ماسٹر کیج سے سارا سمان میں نکال دوں بلکل کیلئر کر دوں سب سے پہلے میں یہ فنچ کا پنجر اٹھاؤں گا اور پھر یہ والا فریم اٹھاؤں گا اور پھر اندر کی صفائی شروع کروں گا اور مجھے سو فیصد یقین ہے کہ چوہ ہی ہو سکتا ہے کیونکہ شہر ہے گاؤں دیاتا تو پھر شک جاتا ہے کچھ اور چیز ہو سکتی ہے یعنی چوہ کے علاوہ اور کوئی بھی جنگلی چیز لیکن شہر ہے اور پھر چھت کی بات ہے تو بلی تو ایرسی بات ہے اندر آنے سے رہی کوئی بھی ایسی جگہ نہیں میں ساری چیک کر چکا ہوں تو چوہ ہی ہو سکتا ہے اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی باقی ایک جو وہ جگہ تھی اس کو میں نے بلوک لگا بند کر دیا تاکہ جو بچے وہ باہر نہ جا سکے تو ابھی میں اس جگہ کی صفائی کرنے لگا ہوں سب سے پہلے فنچ کا پنجرہ کھولنے والوں یہاں سے اس کو اٹھا کر کئی سیڈ پر رکھتا ہوں کیوں کہ یہ اس فریم کے ہاتھ بند ہوئے جب تک یہ فنچ کا پنجرہ نہیں اٹھے گا تب تک یہ فریم بھی نہیں کھل سکتا پھر یہ فریم کھولنے کے بعد جو میں جب آپریشن کر دوں بہترین کر کے کیوں کے اب تو جو ہونا تھا بہت زوردار شا چھٹکا لگا ہے اور ایسا دیکھ دیکھ کے مجھے افسوس ہو رہا ہے ان کو بھی جو ابھی ٹھکانے لگانا ہوگا لیکن پہلے میں اس چاہو کو کلیئر کروں گا بھی جو فریم میں نے اٹھا لیا یہاں پر آگیا ہے فریم اس کو میں پورا ڈسیمبل کر دوں گا یعنی لکڑیں نکال لوں گا اس میں لکڑیں کہیں اور استعمال لوں گی پورا کھل جائے گا اور مٹکیاں جو ہیں ساری میں سوٹروں اتار کے یہاں پر اٹھا کے لگا دوں سامنے جالی پر یہ پیچھے کسی بھی جالی پر لگا دوں گا اور مٹکیاں ساری خالی کرتا ہوں جمعہ کا دن ہے آج ابھی جمعہ کا ٹائم ہونے والا ہے جاتا ہوں پہلے جمعہ کی تحریک کرتے ہیں انشاءاللہ پھر جمعہ کی نماز کے بعد کنٹی نیو کروں گا یہاں سے اس کو پورے کو صاف کر دیں ہوں آج جی دوستے تو یہاں سے ساری چیزیں میں نے اٹھا لیا بلکل مٹکیاں وغیرہ سارا کچھ اور جو بھی گن کچھرا تھا یا اور پرائن نیسٹنگ مٹیکرل تھا اس کو بھی آگ لگا دی ہے بہراللہ ابھی یہاں سے نکلی تو کوئی چیز نہیں ہے مگر میرے پاس ایک پلائن اور ہے میرے پاس پڑھا ہے چوہا پکڑنے والا پندرہ میں آج شام کچھ رہا ہے اس پندروں کو ادھر ہی رکھنے والا ہوں اور جو مریوی فنچیک دکھائی تھی صبح اس میں میں لگا کر یہاں پر اس پندروں کو رکھ دوں گا جو پہلے میں نے آپ لوگوں دکھائی ہے یعنی کہ یہ والی جگہ جہاں بھی بلوک رہا ہوں میں نے یہ بلوک کل کے دن میں پکڑا جائے گا اور باقی مٹی بغیرہ ہی میں بھی صاف کر دیتا ہوں یہاں سے کوشش کرتا ہوں سارے سفائی کر کے مکمل صاف کر لوں تو آج کی بلوک کو یہی اینڈ کرتا ہوں مٹیاں وغیرہ ساری میں نے صاف کر کے پیچھے لٹکا دی ہیں یہ بہتر ہے کافی جگہ اچھی ہے ایک تو انشی پہ دوسری لٹکی ہوئی ہیں کوئی چیز بھی اس پندر آ کر رکھ نہیں سکتی اور نہ ہی تو گند ہوگا جب تک کولونیز نہیں بنتی انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے کال اجازت دیجئے اللہ حافظ